پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شاکر بن جائے یہ دونوں کمال انسان پیدا کیسے کرے ہاں پیدا کرنے کا تو حکم ہے لیکن انسان میں حالات پیدا کیسے ہو تو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں دنیا میں انسان دو طریقے سے زندگی گزارتا ہے یا تجویز کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے اور یا تفویز کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے تجویز اور تفویز کا مطلب یہ ہے آپ اس کی حصی مثال سے سمجھیں کہ ایک مزدور ہے دنیا میں کام کرتا ہے ایک مزدور سے آپ نے سامان اٹھوانا ہے آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ میرا سامان اٹھا کر گھر تک پہنچا دو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے گھر کہاں ہے آپ کا آپ کا دیا چار بلاک دور گھر ہے وہ حساب لگا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے تیس ڈالر لوں گا تھرٹی ڈالر کہ ٹھیک ہے تھرٹی ڈالر چور یا ٹوئنٹی فائیو ڈالر لے لو نہیں جی نہیں بھارا نہیں کھاتا تھرٹی ڈالر آپ کہتے چلے آپ ٹوئنٹی سیک ڈالر پہ چلے ٹوئنٹی سیک ڈالر اب وہ سامان اٹھا کر آپ کا گھر پہ پہنچاتا ہے آپ ٹوئنٹی سیک ڈالر گین کر اس کو دے دیتے ہیں چلا جاتا ہے یہ تجویز کا طریقہ ہے اس مزدور نے خود تجویز کر لیا کہ مجھے تھرٹی ڈالر چاہیے پھر آپ نے بارگیننگ کی تو اس سے پھر آخر ٹوئنٹی سیک ڈالر پہ ڈن ہو گیا تو اس سے خود تجویز کیا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے تیس ڈالر چاہیے چھبیس ڈالر چاہیے تو جہاں ٹوئنٹی سیک ڈالر اس کو آپ نے دی اور چلے گئے لیکن ایک دوسرا مزدور ہے سامان پڑھا ہے آپ نے کہا بھئی یہ سامان گھر تک پہنچانا ہے اچھا صاحب جی ٹھیک ہے اس سامان اٹھایا چل پڑا آپ کہت بھئی پیسے کیا لوگ ہے چھوڑیے جی چلے چلے جو دل میں ہے دے دیجئے گا چلے کہ نہیں بھی کچھ تو بتاؤ بھئی ہے اور نہیں جی نہیں آئی 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 اور وہ سامان لے کے چل پڑا اس نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ کتنے دینے کتنے لینے ہیں مکان کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں سامان لے کے چل پڑا آپ گھر آگے گھر پر رکھ دی ہے جی صاحب اب آپ دل میں سوچتے کہ یہ کتنا اچھا آدمی اس نے تو میرے ساتھ بارگین نہیں کی کہ کتنے ڈالر دیں ہاں پہ کتنے جو دل میں ہے دے دیں کوئی پرواہ نہیں اب آپ سوچتے ہیں کہ یار کتنے دوں آپ کہتے ہیں اچھا آپ کہاں رہتے ہیں اب آپ کو ایک خاص اس کے انس ہو گئی کہ یار اس آدمی نے پیسے کو کوئی لالج نہیں کیا میرا کام کر دیا آپ کے دل میں اس کے بارے میں ایک انس اور ہمدردی پیدا ہو گئی تو آپ کہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہو تم کہا جی میں یہ پیچھے جو جھونپڑے غریب لوگوں کی جھونپڑیوں میں رہتا ہوں اچھا 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 اوہو آپ کے بچے کتنے ہیں کہ جی چار بچے ہیں تین بیٹے ہیں اور جب چار بیٹیاں ہیں مثلا اچھا سات بچے ہیں آپ کے اچھا اور کہتے بیوی ہے ایک بڑی ماں ہے اس کی خدمت کرتا ہوں بس وہاں رہتا ہوں دو بات کی روٹی بچ چلاتا ہوں اوہو اچھا 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 اب آپ سوچتے ہیں غریب آدمی ہیں اور مزدوری کرتا ہے بیوہ ماں بھی ہے پانچ چھے بچے بھی ہیں تو آپ جیب سے پیسے نکال کے ہنڈر ڈالر دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں چلو یہ جی بہت شکریہ جناب چلا جاتا فرمایا یہ جو دوسرا طریقہ یہ تفویز کا طریقہ ہے آپ نے سپرد کر دیا اس آدمی کے کہ جی صاحب جو چاہے دے دینا اس کو کہتے ہیں تفویز اپنے اختیار کو فنا کر کے سامنے والے کی اختیار میں اپنے اختیار کو فنا کر دے کہ آپ کے دل میں جو ہے دے دینا یہ تفویز کا طریقہ ہے فرمایا پہلا طریقہ تجویز کا طریقہ تھا آپ نے خود تجویز کیا اتنا چاہیے فرمایا کہ یہ مزدوری کا طریقہ ہے یہ دنیا کے اندر مزدوری کا ایک یہ طریقہ ہے اور دوسرا جو طریقہ اختیار کیا یہ تفویز کا طریقہ تھا کہ آپ نے مالک کو کہا جو چاہے دے دے یہ عبادت کا طریقہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے انسان جب معاملہ کرتا ہے تو تفویز کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور جب تفویز کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ آپ کی اس مانگے کے مطابق نہیں دیتا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی خواہشات آپ کے حالات آپ کی جو تمناع عارضوں کو سب کو دیکھ کہ اللہ تبارک وطالعہ خزانے کے مو کھول دیتا ہے فرمایا کہ یہ ہے تفویز کا طریقہ فرمایا تجویز کا طریقہ اگر اختیار کرو گے تو پھر اترا ہی ملے گا جو تم نے اپنی چھوٹی ذہنیت کے مطابق اللہ سے مانگ لیا ہے فرمایا تفویز کا طریقہ اختیار کرو گے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ آپ کی عبادت کرنا بس ہمارا کام ہے ہم نے دو وقت سجدے کرنے ہیں ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں ہم نے زکاة ادا کرنی ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ کرنا ہمارا کام ہے اب ہماری ضرورت کے آئیے یہ تو خود جانتا ہے یہ تو خود تو پوری کر دے اب ہم تجھ سے کچھ نہیں کہتے تو اللہ تبارک وطالعہ ہم سے محبت ہونے لگتی ہے کہ یار دیکھو کیسا متی بندہ ہے اسے اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کر دیا ہے اور جب بندہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ وہ کرتا ہے جو بندے کی مرضی ہوتی یہ تفویز کا طریقہ تو پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم تفویز کا طریقہ اختیار کر لو اور اپنے آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کے سپرد کر دو اور اپنی تمہاری کوئی تجویز نہ ہو کہ یا اللہ یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ وہ کر دیتا ہے جو تم چاہتے ہو بلکہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے خزانے اتنے تم پر کھول دیتے ہیں کہ تم اس کی توقع اور امید بھی نہیں رکھ سکتے موسیقی